ملٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے جیسٹس ریٹائر مقبول باکر نے ایڈ ہاک جج کی ذمہ داری لینے سے معذرت کر لی ہے مصروفیت اور ذاتی وجہات کی بنا پر سپریم کورٹ کا حصہ نہیں بن رہا چیف جیسٹس پاکستان کا اقدام آئینی اور قانونی ہے ہزاروں مقدمات زیرے التوا ہیں التوا ختم کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی جا رہی ہے جیسٹس ریٹائر مقبول باکر کی جانب سے کہا گیا اسے قبل جیسٹس ریٹائر موشیر عالم بھی ایڈ ہاک جج کی ذمہ داری لینے سے معذرت کر چکے ہیں اسی پر بات کریں گے لیاقت رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت رانہ آگاہ کی جگہ مقبول باکر کی جانب سے بھی معذرت کر لی گئی ہے کیا وجہات بتائی گئی ہیں جیسٹس ریٹائر مقبول باکر نے چیف جیسٹس پاکستان کی طرف سے جو انہیں لیٹر دیا گیا تھا کہ وہ ایڈ ہاک جج ایک سال کے لیے تائینات کیا جا رہا ہے سیاسی حالات یا کسی قسم کا کوئی اور وجہ نہیں ہے صرف میں ذاتی مصروفیت اور جو دوسرا جو میری ذاتی مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے ذاتی وجوہات کی بنا پر میں نے یہ شیپ کرنے سے انکار کیا ہے کیونکہ چیف جیسٹس پاکستان کے بارے میں انہوں کا کہنا تھا کہ وہ نیک نیتی سے ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ چیف جیسٹس پاکستان بنے تھے تو انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ میں مقدمات پینڈنگ ہے اور سیاسی مقدمات کی وجہ سے زیرے التوا مقدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے پہلے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جائے کہ یہ زیرے التوا مقدمات اگر ختم نہ ہو سکے تو کم 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 ہو سکے جیسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر کا کہنا تھا کہ میں حالات کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ذاتی مصروفیت اور اپنے ذاتی کاموں کی وجہ سے ان سے انکار کیا ہے لہٰذا مجھے پتا ہے کہ چیف جسٹ پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نیک نیتی سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیرے التوا مقدمات کم ہو سکے چھیکے ذاتی وجوہات بتائی گئی ہیں لیاقتران آگاہ کرے تھے آپ کا شکریہ پاکستان طریقہ انصاف نے ایڈھاک ججس کی تقرر کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا ہے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور آپوزیشن لیڈر سینیٹ شبلی فراس کا جوڈیشن کمیشن کو خط لکھنے کا فیصلہ خط میں جوڈیشن کمیشن نے ایڈھاک ججس کی تقرر کی مخالفت سے باقاعدہ آگاہ بھی کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے ایڈھاک ججز کی تقرری کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا ہے طریقہ انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مقصد ہے ہم خیال ججز اپنے ساتھ لگائیں ہم سخت مضمت کرتے ہیں گزارش ہے ایڈھاک ججز ہمارے کیسز نہ سنیں کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پپندی نہیں لگا سکتا بیریسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کی تائیناتی کو بدنی تھی کارار دیتے ہوئے کہا کہ چار ایڈھاک ججز کو ایک ساتھ لانا آزاد عدلیہ کے لیے مذر ہے یہ وقت ایسے فیصلے لینے کا نہیں ہے یہ وقت ہے کہ سپریم کورٹ اہم فیصلے کرے الیکشن کمیشن فوری ہمارا نوٹفیکیشن جاری کرے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کاؤنسل کا کوئی بھی کیس ہو وہ نہ سنے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہمخیال جج اپنے ساتھ لگائیں جس کو پاکستان کی وقلا برادری اور بلخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بیان کرسے چار ججز کو اڈھاک ایک ساتھ لانا آزاد عدلیہ کے لیے موزر ہے یہ وقت ایسے ایک ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے اس یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم پیسلے کو امپلیمنٹ کرنے کے الیکشن کمیشن سے فرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے یہ آخری وقت ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے آپ نے فورا ہمارا نوٹفیکیشن ایشو کرنا ہے دوسرے جانے پر فاقی وزیر قانون کہتے ہیں کہ میری رائے میں ایڈھاک ججز تائنات ہونے چاہیے آئین ایڈھاک ججز کی تائناتی کی اجازت بھی دیتا ہے ایڈھاک ججز شیر ججز نے نہیں جیڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں جیڈیشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں پینشن بلد زیادہ ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسی کی بحث نے جنم لیا ہے دنیا بھر میں سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد میں اضافہ ہوا ہے جیڈیشل سمیت تمام سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسی کی تجویز زیر غور تھی آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے ناظرین پاکستان پورے خطے میں مہنگی ترین بجلی بنانے والا ملک بن گیا ہے آئی پی پیز نے ملکی معیشت کو یرغمال بنا لیا عوام کی جیب سے سالانہ تائیس سو عرب روپے نکال کر آئی پی پیز کو دیے جا رہے ہیں ساڑھے آٹھ روپے کا یونٹ عوام کو چونتیس روپے کا دیا جا رہا ہے عام آدمی اس بجلی کا بل بھی دے رہا ہے جو حکومت خرید ہی نہیں رہی یعنی کہ کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں بل دینا پڑتا ہے ایم کم کے رہنمہ مصطفیٰ کمال نے پاور سیکٹر کی میس منجمنٹ کو ملکی معیشت کا سب سے بڑا زخم قرار دیتے ہوئے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی ساری کہانی بیان کر دی ہے آئی پی پیز کے ساتھ کپیسٹی پیمنٹ معاہدوں کے باعث پاکستان خطے میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک بن گیا گھریلو ساریف کو بجلی کا ایک یونٹ ساٹھ روپے سے زائد کمرشل ساریف کو اسی روپے سے زائد جبکہ انڈسٹیل ساریف کو بجلی کا یونٹ 38 سے 40 روپے میں مل رہا ہے پاکستان میں عام ساریف کے لیے حکومت ایک یونٹ پر 48 روپے سے زائد ٹیکس وصول کر رہی ہے جبکہ فیول ایجسمنٹ اور دیگر ٹیکسز ملا کر ایک یونٹ 65 روپے تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے اگر ہم خطے کے دیگر ممالک پر نظر دوڑائیں تو صورتحال بلکل مختلف نظر آتی ہے بنگلہ دیش میں بجلی کا ایک یونٹ پاکستانی کرنسی میں سترہ روپے سات پیسے کا پڑتا ہے بھارت میں گھریلو ساریفین کے لیے بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیلیف پاکستانی کرنسی میں پچیس روپے کا دیا جاتا ہے ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے بھی اس صورتحال کا کچھ یوں اہاتہ کیا ہے نیپرہ ریپورٹ کے مطابق ایپی پیس کی اوسطن 47.9 فیصد بجلی استعمال کی جا رہی ہے مگر ایپی پیس کو آدائیگیاں 100 فیصد کی جا رہی ہیں یعنی جو بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے اس کا بل بھی ادا کرنا پڑ رہا ہے ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے اس ملک کا سب سے بڑا زخم پاور سیکٹر کی میس منجمنٹ ہے بہن کی بجلی ہونے کے باعث پاکستان میں کاروبار کرنا اور سنتیں چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے کئی سنتیں بند ہونے کے قریب ہیں ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے سال 2015 میں لگائے گئے درامدی کوئلے سے چلنے والے آئی پی پیس مہنگی ترین بجلی کی سب سے بڑی وجہ بن گئے درامدی کوئلے سے چلنے والے آئی پی پیس ورنس آئل سے بھی دھگنی قیمت پر بجلی بنا رہی ہیں درامدی کوئلے سے اس وقت ساٹھ روپے فی انٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے کوئلے سے چلنے والے آئی پی پیس کی کپیسٹی پیمنٹ سالانہ سات سو ارب روپے تک پہنچ چکی ہے تیرہ سو بیس میگا وارٹ کے ساہی وال کول پاور پلانٹ پورٹ کاسم اور ہب پاور پلانٹ درامدی کوئلے سے چل رہی ہیں عام شہری بھی بجلی کی قیمتوں میں روز بروز ہونے والے اضافے کے باعث سٹ پٹا اٹھے ہیں بجلی کے بلوں نے ہماری جان کھیج لی ہے اگر آپ ہارے پر ریپ دینا چاہتے ہیں کوئی مگائی کام کریں بجلی کے ریڈ کام کریں تاکہ ہم پنکھا تو چلا لیں مزدور مزدر ہفتے کے اندر دو جار کماتا ہے تو بیچ بیچ جار بل کہاں سے اتارے گا بلہ نے سان روپ آگل کیتا ہے میں رکھاٹ رہا ہے میرا چونتیزار روپے بلہ ہے روٹی کمات نہیں سکتے کوئی مزدوری نہیں ملتی بل کہاں سے پڑھیں گے گریب آدمی روٹی کھاوے کے بلے دبے پیچھے پتیزار روپیہ تارے ہیں بہن ساٹھ ہزار روپیہ پھر بلہ آگیا ہے پاورٹیویین حکام بھی بجلی مہنگی ہونے کی سب سے بڑی وجہ آئی پی پیز کے ساتھ کپیسٹی پیمنٹ معاہدوں کو قرار دیتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اگر ان معاہدوں پر نظر سانی نہ ہوئی تو سارفین کو ہر سال بجلی استعمال کیے بغیر اربو روپے پاور پلانٹس کو دینے ہوں گے اوناسن گوھر اجاز نے وفاقی وزیرت وانائی عویس لغاری سے آئی پی پیز کو کی گئی ادائیوں کا ریکارڈ مانگ لیا ہے تمام ایک سو چھے آئی پی پیز کا ڈیٹا پبلک کیا جائے سابق نگران وزیرت اجاز کے جانب سے کہا گیا کہ آئی پی پیز کو کی گئی کہ پیسٹی پیمنٹس کا ریکارڈ بھی پبلک کیا جائے آئی پی پیز کی پیداواری لاغت کا ڈیٹا عوام کیس سامنے رکھا جائے گوھر اجاز نے فاقی وزیرت وانائی عویس لغاری سے آئی پی پیز کو کی گئی ادائیوں کا تمام ریکارڈ مانگ لیا اور بجلی چوری کے بعد حکومت گیس چوروں کے سامنے بھی بے بس ہو گئی ہے ملک بھر میں گیس کی چوری پچاس عرب روپے سالانہ تک پہنچ گئی ہے بلوچستان میں سالانہ پچیس عرب روپے کی گیس چوری ہوتی ہے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سندھ میں سالانہ انیس عرب روپے کی گیس چوری ہوتی ہے اسی پر تثیلات لیں گے زشان یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان آگاہ کیجئے گا دیکھئے حکومت بجلی چوری میں مسلسل ناکامی کے بعد گیس چوری میں بھی مسلسل ناکام نظر آ رہی ہے اور پچاس عرب روپے کی جو گیس چوری ہوتی ہے اور بقول منسٹر جو ہے مصدق ملک کے ان کے مطابق صرف ستائیس فیصد لوگ ہیں جو گیس استعمال کرتے ہیں اور اگر اس ریشو کو دیکھا جائے اور اگر سو فیصد صاریفین کو دیے جائے تو یہ چوری دو سو ارب روپے تک پہنچ سکتی ہے سب سے زیادہ جو گیس چوری ہوتی ہے وہ بلوچستان میں ہوتی ہے پچیس عرب روپے اور جو صوبہ سندھ میں ہوتی ہے وہ انیس عرب روپے اس کے بعد جو کیپی اور پنجاب ہیں وہاں پر سولہ عرب روپے کی گیس چوری ہوتی ہے اور اگر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں تو بلوچستان میں سالانہ بائیس بلین کیوبک فٹ گیس چوری ہوتی ہے اور سندھ میں سالانہ انیس بلین کیوبک فٹ گیس چوری ہوتی ہے اور یہ گیس وہ ہے جو سسٹم میں آ جاتی ہے اور چوری ہوتی ہے اس کے علاوہ جہاں پر گیس نکل رہی ہوتی ہے اور جو گیس کے زخائر جہاں پر ہوتے جو علاقے بلوچستان میں ہیں تو وہاں پر کچھ گیس ڈائریکٹ بھی لی جاتی ہے تو وہ چوری اس کے علاوہ یہ مجموعی طور پر پیٹرولیم سیکٹر کے لیے ایک تباہ کن تباہی کا ایک ذریعہ بن رہی ہے آلریڈی جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 28 سور ابروپے سے زائد ہے گیس سیکٹر کا اور اگر یہ چوری جاری رہی تو اس سرکولر ڈیٹ میں مزید اضافہ ہوگا جس کا آلٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ یہی ہوگا کہ گیس کے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اور ان ساریخین کے لئے اضافہ کیا جائے گا بانی پی ٹی آئے اور برشہ بی بی کا توشکانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کورٹ کے حکمات سے مشروط کی جائے اسی پر بات کریں گے رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان قاضی آگاہ کی جگہ درخواست کس کی جانب سے دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی اور برشہ بی بی نے توشکانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے پیریستہ سلمان صفدر اور خالد یوسف چودری ایڈوکیٹ جذریہ دائر درخواست میں یہ موقف استحاد کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور برشہ بی بی کو سیاسی انتقام کے لیے جالی مقدمہ میں بغیر جواز گرفتار کیا گیا ہے سیاسی مخالف وفاقی اور پنجاب حکومت بانی پی ٹی آئی اور برشہ بی بی کے زیرے راست رکھنا چاہتے ہیں دونوں مرجمان کو تلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواستیں زیر اسمات ہونے کے دوران گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر اسمات ہونے کے دوران گرفتاری بدمیتی کا ثبوت ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی مخالفین نیب کو سلسل سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں اعلیٰ عدالت نے اپنے فیصلوں میں زور دے چکی ہیں کہ محض مقدمہ درج ہونے پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا اعلیٰ عدالت نے بہت بات کہا مخصوص نچسل سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان براجہ ویڈیو لنک کے ذریعے جلاس میں شریک اجلاس میں الیکشن کمیشن کی ممبران سیکیٹری اور مطالقہ ونگز کے حکام بھی شریک ہوں گے اسی حوالے سے بات کریں گے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار اجلاس وارے آگاہ کیجئے گا جو پی ٹی آئی کا مخصوص اجلاس دینے کے معاملہ ہے الیکشن کمیشن میں ممبر سنگھ مصار دورانی کی سربراہی میں جو اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اس میں جو لاو بینگ ہے ان کی جانت سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے مطالق ڈیٹنگ دی جاری ہے جسکہ اس اجلاس میں جو لاو بینگ ہے ان کی جانت سے جو مختلف افریشنل پارٹ فیصلے کے جو مجارٹی فیصلہ ہے اس سے مطالق بتایا گیا جس میں سکاریا کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو 49 ایسے اراقین پہ جو سنی اتحاد کانسل کے تام ان کو جو وہ الیکشن کمیشن کے دستیاف ڈیٹا کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کا جو وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے تیس جو مخصوص طریقے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیٹھنے کو دینے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے جبکہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو لاو بینگ ہے ان کی جانت سے مختلف تجاویز ہیں وہ بھی دی جائیں گی اس وقت جو چیپ الیکشن بہت شکریہ بکار آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے